پارلیمنٹ اگر وہ ہے سیلیکٹڈ تو ہم افغانستان پہ آجاتے ہیں افغانستان والی بات رہ جائے گی سیلیکٹڈ کو سیلیکٹڈ ریکھیں گے لیکن ہم کہ افغانستان کے حالات جو بدل رہے ہیں وہ ڈائریکٹ امپیکٹ کریں گے پاکستان کو اور ہمارے یہاں کسی بھی طریقے سے پلٹیکل ریفٹس اچھا شگن نہیں ہوں گی افسوس کی بات یہ کہ ہماری اتنی ناہل اور نالائک حکومتیں جس کی نہ فورن پولیسی ہے پرائم منسٹر نے کہا کہ میں کسی فون کول کا انتظار نہیں کرتا اور وہ اسی معاملہ نے خصوصی کہہ رہا ہے کہ کیوں فون نہیں کر دیں پریزیڈنٹ بائیڈن ان کو پچھلے سات مہینے سے وہ ہے پریزیڈنٹ ہے وہ ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے ان کو ٹیلی فون نہیں کرتے ہم ہندوستان کے ہندوطوہ ایکسٹریمسٹ بدلتے ہوئے چہرے کے ساتھ یا موڈی کے انڈیا کے ساتھ ڈیل کرنا کیا ہم نے اس کو ایک ریالیٹی کے طور پر ایکسٹ کیا ہے ہماری ضرورت ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں لیکن ہمیں ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھنا ہے کہ ہمارے جو اور ایشوز ہیں ان کو ایڈنٹی فائی تو کر لیا جائے نا جائے نا جائے نا سوگت آپ سب کا دی تتھیا نیوز میں جیسا کہ آپ سب نے کلپ میں دیکھا پاکستانی جو ہیں اب اکدم جی حجوری کر کے اس چیز کو ماننے لگے ہیں کہ یہ جو موڈی جی کا بھارت ہے یہ کتنا ہی زیادہ پاورفل کتنا ہی زیادہ طاقتور ہے اور اس کا جتنا دبا ہے دب دبا ہے پوری دنیا میں اس سے پاکستان کے لیے اگر وہ چھٹکی بجائے لے تو پاکستان پہ جو ہے قیامت کا منظر آ جائے گا تو پہلے کیا ہے بینا ساکھا ہے پورا ویڈیو ہمارے یہ دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے حالات جو بدل رہے ہیں وہ ڈائریکٹ ایمپیکٹ کریں گے پاکستان کو اور ہمارے یہاں کسی بھی طریقے سے پولٹیکل ریفٹ اچھا شگن نہیں ہوں گی لیکن انی کا بات یہ ہے کہ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگر سلامت ہے پاکستان کی سلامتی ہے تو ہماری سیاست بھی ہے یقیناً اس وقت پاکستان کی جو پیرونی صورتحال ہے خاص طور پر ہماری نیبرنگ صورتحال بہت اچھی نہیں ہے کہ افغانستان کیا آپ لوگ سب کو آن بوڈ لیں گے بلکل لینا بھی چاہیے اور ابھی جس طرح یہ لیں گے دیکھیں یہ ابھی جلاس ہوا اس کے اندر بھی ان کو بریف کیا گیا ہے سارے کچھ بیٹھے ہیں ہم تو اسیٹ کی عزت کریں گے پارلیمنٹ اگر وہ ہے سیلیکٹ تو ہم افغانستان پہ آجاتے ہیں افغانستان والی بات رہ جائے گی سیلیکٹ کو سیلیکٹی لیکن ہم افغانستان کی بات پہ آتے ہیں دیکھیں میں ایک بات بتاؤں کہ افغانستان کا ایشو یہ ہے کہ ہم وہ ہمارا بھی پڑوسی ہے اور انڈیا کا بھی پڑوسی ہے ہمارا ڈائریکٹ ہے لیکن انڈیا جو کام کر رہا ہے اسٹم انڈیا اسٹم جو کام کر رہا ہے وہ انڈیا بکتے گا اس کو جو افغانستان کے اندر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے اس کی اثرات جو ہے وہ انڈیا پر بھی پڑھیں گے یہ دیکھیں یہ یہ نہیں ہو سکتا جو آگ وہ جلا رہا ہے آج اور وہ آگ اس کے ملک تک نہیں پہنچے گی یہ فطری حمل ہے کہ آپ میرے لئے کھڑا کھون دیں گے آپ بھی اس کھڑے میں گریں گے انڈیا ایک غلط کام کر رہا ہے لیسوس کی بات یہ کہ ہماری اتنی ناہل اور نالائک حکومت ہے جس کی نہ فورن پولیسی ہے نہ فورن اسٹیٹمنٹ جس پرائم منسٹر نے کہا کہ میں کسی فون کال کا انتظار نہیں کرتا نو مور اور اسی معاملہ نے خصوصی کہہ رہا ہے کہ کیوں فون نہیں کر دیں شو بینکے بات یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ اس پر نو مورت ہاں ساتھ ہے کہ کیوں بھائی نو مورت کس لئے تھا نہیں لیکن اس کو ایک پیش میں کیسے لائے سب کو ایک پیش میں لائے سب کو دیکھیں ناہل آدمی کسی کو کچھ بھی نہیں کر سکتا نہیں لیکن بھی ہیٹو نا آبی جو حالات اس پر دیکھیں ایک آدھ ایک جب میرے میں اتنی اہلیت نہیں ہے اتنا اہلیت ہی نہیں ہے میں کیسے وہ چیزیں کر دوں گا یہ ناہل لوگ ہیں ان سے ہونا کچھ نہیں ہے ہاں یہ اس چیز کا انتظار کریں کہ ملک کتنی تباہی سے ہم بچا سکتے ہیں بس ان کے پاس نہ پلان ہے نہ ان کے پاس فارن پالیسی ہے نہ ان کے پاس فارن پالیسی کے حوالے سے یہ زیرو پٹھا زیرو ہے اچھا شیخ صاحب ڈیو اگری جو آغا رفی اللہ صاحب کہہ رہے ہیں یا آپ اس سے ڈس اگری کرتے ہیں کیونکہ یہ معاملہ ملک کا معاملہ ہے یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے تو ساتھیوں جیسا کی آپ سب نے ویڈیو میں دیکھا پاکستانی اچھی طریقے سے جان چکے ہیں کہ پچھلے 6-7 سالوں میں خاص طور پر 2014 کے بعد سے کتنا ہی زیادہ دب دبا ہو گیا ہے ہندوستان کا پوری دنیا بھر میں اور ہندوستان کے ایک اشارے پر جو ہے وہ پاکستان میں کتنی بھینکر دوائی آ سکتی ہے جو اس کی تو فیلال ہم بات چھوڑ دیں آج اور رہی اس کی ہم بات کر لیں وہی پاکستان کے لیے بہت بڑی آفت ہے پاکستان کے اس سمیں کیا ہے کہ کوئی پہلی بات تو مائی باپ نہیں ہے کوئی ان کے پاس گھر نہیں گھر سے بھگایا ہوئے لوگ ہیں ان کا ایک مکان مالک تھا چائنا وہ بھی آج کل ان کو تھوڑا لات مارنے لگا ہے امریکہ ادھر ہے امریکہ تو ان سے کسی آیا ہوا چلی رہا ہے ان سے نراج چلی رہا ہے ادھر افغانستان ہے جسے ان کا بارڈر ملتا ہے تو انڈیا کے تو خیرم یہاں باتیں نہیں کریں گے لیکن افغانستان ہے وہ تو اگدم خون کا پیاسہ جیسے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں خون کا پیاسہ ہے پاکستان کا اگدم ہی ویسی اعلی دشمن ہی ہے ادھر امریکہ نے بھی کھلی وہ دے دی ہے آرڈر کی اپنے بارڈر کھولنے پڑیں گے پاکستان کو اگر افغانستان سے ریفیوجیز آئیں گے شرناتی آئیں گے تو پاکستان ان کو انکار نہیں کر سکتا بارڈر کھولنے پڑیں گے اور ان کے لئے سویدھا بھی کروانی پڑے گی جو بھی کھانا پینا رہنا پانی سب کی سویدھا جو ہے وہ پاکستان کو کروانی پڑے گی اب یہاں پر جو ہے پاکستانی اپنے پردان منتری عمران خان کو دن رات کوسنا چالو کر چکے ہیں اچھا یہاں پر ایک چیز سوچنے والی ہے کہ جو لگ بھگ ڈیڑ سال بچا ہے پاکستان کے ہونے علی چناؤں میں پردان منتری علی چناؤں یہ لوگ ووٹ کس کو ڈالیں گے میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر دو ہی پارٹیاں ہیں تیسری پارٹی میں اگر ہم دیکھیں تو عمران خان کی پارٹی ہے پی ٹی آئی جس کو یہ لوگ بولتے ہیں تو یہ لوگ انکمپیٹنٹ ہے اس نے تو دیش کو ڈبو دیا بیچ کھایا فلانڈ امکان ہے بہت بھینکر گصہ ہے واقعی میں آپ اگر آپ نیوز کے ویڈیوز دیکھتے ہیں پاکستان کے تو آپ کو ساف دیکھیں کہ بہتنا بھینکر گصہ ہے دوسرا ان کا وہ نواز شریف ہے نواز شریف کو ایک طرف تو یہ لوگ بولتے ہیں برسٹ ہے پیسہ لے کے بھاگ گیا ہے تو برسٹ ٹھپا لگا ہوا ہے اوپر سے دوسرا اس پہ ٹھپا لگا کہتے ہیں کہ وہ تو موڈی کا جگری یار ہے پاکستانی خودی یہ کہتے ہیں کہ جو نواز شریف ہے وہ موڈی کا جگری یار ہے تو اس طرح سے پاکستانیوں کے طرح سے وہ نیوز ڈالیں گے تیسری اگر دیکھیں تو پیپلز پارٹی ہے وہ تو ایک راج بھر کی پارٹی اس میں رہ گئی کبھی اس کا جلوہ ہوا کرتا تھا یہ لوگ ووڈ دیں گے کس کو اور اگر یہ کھچڑی ٹائپ کی سرکار بنین کہ ہم آگے برندن والی کہ تھوڑی اس کی سیٹ تھوڑی اس کی دن پونڈ محمد کسی کو نہیں ملا تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو آرمی ہے وہ آگے بڑھ کے خود کب جیا لے اور کہہ دے کہ یہ تو تو میں ہمیں جو کتہ بلی کھیلے اس سے وڑیاں ہم خود ہی ستہ ہاتھی آ لیتے وہ پریستیتی بھی ہو سکتی ہے ہوتا کیا ہے وہ تو آنے والے سامنے میں ہی پتا چلے گا فیلال اس ویڈیو کے ہی ختم کرتے ہیں ہم جائے ہند